اسلام علیکم میں آپ کو سنا رہی ہوں اسپیکٹر احمد یار خان کی ایک زبردست کہانی جس کا عنوان ہے کار شلوار اور دپٹہ کار بھی خائب شلوار بھی خائب تپٹہ بھی خائب لڑکی کی صرف لاش ملی مگر دہاتی علاقے میں اس لاش نے ایک دہاتی کے ہاتھوں اپنی بیوی کو قتل کرا دیا میں اس وقت شہر کے ایک مضافاتی تھانے کا ایسے چو تھا ایک صبح نبردار اور پٹواری تھانے میں آئے اطلاع لائے کہ گاؤں سے چار پانچ سو گز دور ویران علاقے میں ایک لاش برامد ہوئی ہے معلوم نہیں مرد ہے یا عورت لاش دبی ہوئی ہے صرف ایک ہاتھ باہر ہے ہاتھ کی ہڈیاں ننگی ہیں گوشت کھایا ہوا ہے میں اسی وقت دو کونسٹیبلوں کو ساتھ لے کر ان کے ساتھ روانہ ہو گیا جس جگہ لاش دبی ہوئی تھی وہ تھانے سے ڈیڑھ میل دور تھی اس جگہ سے سب سے قریب جو گاؤں تھا اس کا وہاں سے فاصلہ دو یا اڑائی فرلونگ تھا علاقہ ویران تھا ایک ایک اور دو دو فٹ اونچی جھاڑیوں سے یہ علاقہ بھرا ہوا تھا درخت بھی بہت تھے یہ بنجر علاقہ تھا کھیتیاں گاؤں کی دوسری طرف تھی اس بنجر علاقے میں پرندوں کا شکار کھیلنے کے لیے شہر سے اناڑی شکاری آیا کرتے تھے میں نے لاش کا ہاتھ دیکھا جو کسی گیدر یا اود بلاو نے مٹی سے نکال کر تھوڑا سا کھا لیا تھا گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے انہیں لاش کی اوپر سے مٹی ہٹانے کو کہا اور میں خود علاقے میں تیز تیز قدم اٹھاتا گھومنے پھرنے لگا یہ اسی قسم کا ایک قتل تھا جس کی گواہی لاش اور زمین دیا کرتی ہے لیکن یہ کام پتھر سے دودھ نکالنے کے برابر ہوتا ہے میں زمین سے گواہی لینے کے لیے زمین پر نظریں گاڑے گھوم پھر رہا تھا لاش سے ساٹھ ستر گز دور سے ایک پکڈنڈی گزرتی تھی اس پر گیا تو زمین نے میری نظروں کو وہیں روک لیا میں رک گیا اور سوچنے لگا کہ زمین جھوٹ بول رہی ہے یا سچ اگر زمین سچ بول رہی ہے تو یہ لاش کسی شہری کی ہوگی دہاتی کی نہیں ہو سکتی میں نے ابھی لاش نہیں دیکھی تھی ابھی یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مرد ہے یا عورت میں نے پکڈنڈی کی خاموش زبان سن لی تھی اور اس کی گواہی اپنی آنکھوں میں اور ذہن میں محفوظ کر لی میں اپنی کہانیوں میں بتا چکا ہوں کہ پولیس میں ان کی نظر عام لوگوں کی نظر سے بہت ہی مختلف اور تیز ہوتی ہے بعض اوقات خاص کا ایک دن کا جو انسانوں اور حیوانوں کے لیے صرف خاص ہوتا ہے تفتیش کرنے والے پولیس آفیسر کے لیے سونے جتنا قیمتی ہوتا ہے اور ایک آدمی کو فانسی چڑھا سکتا ہے کچھ ایسی ہی گواہی پکڈنڈی نے دی بہت تیز قدم اٹھاتا میں لاش تک گیا لاش ننگی کر دی گئی تھی ابھی باہر نہیں نکالی گئی تھی اس کی اوپر سے مٹی جھاڑ دی گئی تھی گڑا جو اس کے لیے کھودا گیا تھا مشکل سے دو فٹ گہرا تھا میں نے آگے ہو کر دیکھا میرے سامنے ایک عورت کی لاش پڑی تھی چہرہ سوجنا شروع ہو گیا تھا مو اور آنکھیں ذرا ذرا کھلی تھی جوان لڑکی معلوم ہوتی تھی موسم سرد تھا اس لیے لاش زیادہ خراب نہیں ہوئی تھی لڑکی خوبصورت تھی بدن پر صرف کمیز تھی جو ریشمی کپڑے کی تھی شلوار نہیں تھی دوبتہ بھی نہیں تھا پاؤں میں سینڈل نہیں تھے سینڈل دونوں ٹانگوں کے درمیان رکھے ہوئے تھے لڑکی بلا شک و شبہ شہری تھی کمیز کا کپڑا قیمتی اور رنگ چاکلیٹ تھا لاش کا رنگ لاشوں کی طرح تھا لیکن اس کی زندگی والے رنگ کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا لڑکی گورے رنگ کی تھی میری نظروں کے مطابق اس کی عمر زیادہ سے زیادہ چھبی سال ہوگی شلوار کی خیر موجودگی سے میری یہ رائے غلط نہیں ہو سکتی تھی جنسی جرم ہے لاش کے کانوں میں گلے میں بازوں اور انگلیوں میں زیور کی ایک بھی چیز نہیں تھی گیدڑوں وخیرہ نے ایک ہاتھ واہر نکال کر کھا لیا تھا شاید اس ہاتھ کی کسی انگلی میں انگوٹھیوں یہ دائیں ہاتھ تھا بائیں ہاتھ گڑے میں تھا وہاں بھی انگوٹھی نہیں تھی مجھے گڑے سے صرف ایک چیز ملی یہ ٹوٹی ہوئی چوڑی کا ایک ٹکڑا تھا میں نے اٹھایا اور جیب میں ڈال لیا لڑکی کمیس کے کپڑے کے مطابق امیر گھرانے کی معلوم ہوتی تھی یہ ہوئی نہیں سکتا تھا کہ اس کے جسم پر کوئی زیور نہ ہو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ رہزنی کی واردات ہے اس طرح یہ تین جرائم کی واردات تھی اخوا یا رہزنی عبرو ریزی اور قتل یہ کام پیشاوروں کا ہی ہو سکتا تھا میں نے لاش باہر نکلوا کر گاؤں سے منگوائی وچارپائی پر رکھوائی سر سے پاؤں تک ہر طرف سے لاش کا نظری معاینہ کیا جسم پر ضرب یا زخم کا کوئی نشان نہیں تھا خراش تک نہیں تھی گردن کے گرد رسی یا انگلیوں کا کوئی نشان نہیں تھا اس سے ظاہر ہوا کہ گلہ نہیں گھونٹا گیا سر پر ہاتھ پھیرا ابرا ہوا کوئی نشان نہیں تھا جو چوٹ کی گواہی دیتا میری رائے میں لڑکی کی موت کا باعث وہ تشدد تھا جو لڑکی سے کیا گیا اور اس کی حرکت قلب بند ہو گئی اس صورت میں مجرم ایک سے زیادہ تھے اتنے زیادہ کہ لڑکی زندہ نہ رہ سکی میں نے تماشائیوں کو جو سب کے سب دیہاتی تھے وہاں سے دور ہٹا دیا دونوں کانسٹیبلوں سے کہا کہ ہر طرف جا کر شلوار اور دپٹہ تلاش کریں یا کوئی ایسی چیز دیکھیں جو اس لڑکی کے جسم سے اتری ہو اس دوران میں نے نمبردار اور پٹواری کے بیان کلم بند کیے جس آدمی نے سب سے پہلے لاش کی نشان دہی کی تھی اس کے بیان لیے اور لکھے ضروری کانگزی کاروائی کی انگوٹھے لگوائے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا گزر گیا ہوگا کانسٹیبل آ گئے انہیں ٹوٹی ہوئی کانچ کی چوڑیوں کے تین ٹکڑوں کے سوا کچھ بھی نہ ملا جہاں سے یہ ٹکڑے ملے میں وہاں گیا مٹی کے نشان بتاتے تھے کہ یہاں ضرور کوئی لیٹا رہا ہے پاؤں کے نشان بہت تھے مگر اتنے گڑ مٹ کے پہچانے نہیں جاتے تھے واردات اسی جگہ ہوئی تھی وہاں سے پاؤں کے جو نشان چلے وہ بھی اتنا ہی پہچانے جا سکے کہ یہاں سے کوئی گزرائے نشان واضح نہیں تھے صرف اتنا سا سراخ ملا کہ لڑکی پر تشدد کس جگہ کیا گیا ہے یہ سراخ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا بس ایسی تھا کہ دریا میں سے ایک کترہ کسی پیاسے کے موں میں ڈال دو میرے اس شک کی تائید ہو گئی کہ یہ عبرو ریزی اور قتل کی واردات ہے میں نے چوڑیوں کے تینوں ٹکڑے جیب میں ڈال لیے لاش اٹھوا کر تھانے بھیجی میں خود پیچھے رہ گیا نمبردار کو خفیہ ہدایات دیں مخبروں کو اپنا کام شروع کرنے کو کہا اور پھر میں تھانے چلا گیا میرے ذہن میں پکڈنڈی کی گواہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا دہاتیوں کا کام تو آسان تھا انہوں نے گڑا مردہ اکھاڑ کر دکھا دیا تھا اب مجھے زمین کی تیہ سے مجرموں کو نکالنا اور عدالت میں کھڑا کرنا تھا پہلے تو میں خوش تھا کہ یہ لاش کسی دہاتی کی ہوگی اور یہ خاندانی دشمنی کی بنا پر قتل کیا گیا ہوگا ایسے قتل کے کیسوں کی سراخ رسانی بہت آسان ہوتی ہے مخبر فوراں پتا چلا لیتے ہیں مگر اس کیس میں شہریوں نے اپنی اکلاش دہاتی علاقے میں لا کر دبا دی تھی اب مجھے سمندر میں ڈوبی ہوئی چونٹی کو ڈھونڈنا تھا مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی وہ یہ تھی کہ شہر کے کسی نہ کسی تھانے میں کسی جوان لڑکی کی گمشدگی کی ریپورٹ درچ کرائی گئی ہوگی اگر لڑکی کا اتا پتا مل جائے تو مجھرم کے گھر تک پہنچنا قدر آسان ہو جائے گا دوسری صورت یہ تھی کہ جرائم پیشہ افراد کی فیرست مل جائے گی جرائم پیشہ لوگوں سے ہم اقبال جرم کرا لیا کرتے تھے اس فیرست میں جنسی جرائم کے پیشہوروں کے بھی نام تھے تھانے جا کر میں نے لاش کی کمیز سامنے سے پھاڑ کر اتروا لی لاش سے کمیز بخیر پھاڑے نہیں اتاری جا سکتی تھی پھر لاش پوس موٹم کے لیے بھیجوائی اور ٹیلی فون پر بیٹھ گیا ایک گھنٹہ صرف کر کے تمام تھانوں سے اور پولیس ہیڈکوارٹر سے پوچھا کہ کسی لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ تو نہیں آئی ہر جگہ سے جواب ملا نہیں یہ جواب سن کر بڑی صبر آسماء تفتیش کے لیے میں تیار ہو گیا فوٹوگرافر کا انتظام کر کے ہسپتال بھیج دیا تاکہ لڑکی کے چہرے کی تصویر نہائیت صاف لے کر پانچ چھے کوپیاں بنا دے لاش کو چار پانچ روز ہسپتال کے سردھ خانے میں رکھنے کا بھی انتظام کیا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا پوس موٹم رپورٹ شام تک نہ آئی تو میں ہسپتال چلا گیا موت کا باعث معلوم نہیں ہو رہا تھا ایک انگریز سپیشلسٹ دیکھ رہا تھا بہت انتظار کے بعد رپورٹ ملی لڑکی کی موت سانس رکھنے سے واقع ہوئی تھی گلہ نہیں گھونٹا گیا تھا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ مو اور ناک پر ہاتھ یا کپڑا دبا کر سانس روکا گیا ہوگا لڑکی کا مذہب معلوم نہیں ہو سکا اس کی عمر پچیس سال کے لگ بھگ بتائی گئی وہ کماری نہیں تھی یعنی شادی شدہ تھی ڈاکٹروں کے معاینے کے مطابق اس نے ابھی تک ایک بھی بچے کو جنم نہیں دیا تھا اسے تین روز پہلے قتل کیا گیا تھا اس رپورٹ نے میرے لیے ایک بہت پیچیدہ مشکل پیدا کر دی ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ موت سے پہلے لڑکی پر مجرمانہ حملہ نہیں کیا گیا تشدد کے کوئی اثار نہیں ملے میرے سامنے جو سوال آئے وہ یہ تھے اگر لڑکی پر مجرمانہ حملہ نہیں ہوا تو شلوار کہاں گئی لڑکی کے زیورات یقیناً اتارے گئے ہیں جو کسی پیشاور مجرم کا کام ہے کیا وہ مجرم اس قدر شریف تھا کہ اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی کو اس نے بہن کا درجہ دے کر اس کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالا لڑکی کو مرے تین دن ہو گئے تھے یعنی تین دن اور تین راتیں وہاں وہ پڑی رہی مگر صرف ایک ہاتھ کھایا گیا گیدڑوں یا اود بلاؤں نے لاش پوری خود کیوں نہ لی کیا یوں ہوا ہوگا کہ لڑکی کو گھر میں قتل کیا گیا اور تیسرے روز یہاں دفن کیا گیا یہ ایک ہاتھ اوپر کس طرح اور کیوں رہا شہر کی لڑکی اتنی دور ویرانے میں کیوں گئی کیا اسے زبردستی لے جایا گیا یا قتل کر کے لے جایا گیا پکڈنڈی نے خاموش سی گواہی دی تھی کہ لڑکی کو وہاں تک لے جایا گیا یہ معلوم کرنا باقی تھا کہ مردہ لے جایا گیا یا زندہ کیا اسے صرف قتل کرنا مقصود تھا اگر مقصد یہی تھا تو شلوار اور زیورات کہاں گئے لڑکی تھی کون لاش سردخانے میں رکھوا دی گئی فوٹوگرافر نے اسی شام مجھے لڑکی کے چہرے کے فوٹو دے دیئے جو میں نے تمام اقباروں کو اس حدایت کے ساتھ بجوا دیئے کہ کل صبح کے اقبار میں ضرور شائع کیے جائے صبح اقبار آئے فوٹو چھپ گئے تھے نیچے لکھا تھا کہ اس لڑکی کے وارث ہسپتال کے سردخانے میں لاش شناخت کر سکتے ہیں مجھے یہ خدشہ تھا کہ لاش کا چہرہ کچھ پھول گیا تھا اس لیے وارث فوٹو سے شناخت نہیں کر سکیں گے دوسرے دن ریڈیو سے بھی اعلان کرایا گیا لڑکی کا ہلیہ بیان کیا گیا مگر وہ دن اگلا دن اور اس سے بھی اگلا دن کوئی بھی نہ آیا اسپتال سے یہ اطلاع آئی کہ لاش چونکہ پہلی پھولنی شروع ہو گئی تھی اس لیے سردخانے میں یہ زیادہ دن نہیں رکھی جا سکتی خراب ہو رہی ہے مجھے لاش وہاں سے اٹھوانی پڑی مذہب کا کچھ پتہ نہ تھا میں نے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرا دی اس سے مجھے یہ سکون ضرور ہوا کہ لڑکی کا کوئی وارث سامنے نہیں آیا ہو سکتا یہ کہ اس گول ہی ہو جائے لیکن لڑکی لا وارث تو نہیں ہو سکتی تھی مجھے یہ خیال بھی آیا کہ اسے کسی دودھ راست شہر سے نہ لیا گیا ہو اس کے ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ یہ لڑکی تواف ہی تو نہیں میں اس لائن پر سوچنے لگا یہ خیال آتی میں نے توافوں کے علاقے کے تھانے دار کو ٹیلی فون کیا وہ ہردیال سنگھ تھا میرا دوست تھا میں اس سے پہلے بھی پوچھ چکا تھا کہ اس کے تھانے میں کسی لڑکی کی گمشدگی کی ریپورٹ تو نہیں آئی اب اس کے ساتھ پھر بات ہوئی تو اس نے پوچھا پتہ نہیں چلیا اوکیدی کاکی ہے میں نے اسے بتایا کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون تھی ہردیال سنگھ نے مجھے ایک دانشمندانہ مشورہ دیا کہنے لگا احمد یارہ میری گل مند پہلان تو پتہ کر جے اوک کدی کاکی ہے پھر دینوں پتہ چل جائے گا اوک کون سی گی میں نے اسے پوچھا ہردیالے اوکاکی تیری ہی تے نہیں سی ہردیال سنگھ نے مجھے نہائید دلچسپ گالی دی وہ میری بات سمجھا نہیں تھا میں نے اسے کہا کہ وہ تمہارے علاقے کی تواف تو نہیں تھی وہ سمجھ گیا اور وعدہ کیا کہ کل تک مجھے پکی خبر دے گا مجھے شک تھا کہ کوئی امیر سادہ جوشے رکابت میں لڑکی کو قتل کر گیا ہوگا مگر ہردیال سنگھ نے دوسرے دن یہ اطلاع دے کر میری امیدوں پر پانی پھیر دیا احمد یارہ میرا ٹوٹل تھے پورا ہے اس کے علاقے کی تمام توافیں جن میں احلہ درجے کی بھی تھی پوری تھی کوئی بھی لا پتہ نہیں تھی اسی دن کا ڈیڑھ ایک بجہ ہوگا کہ دو دہاتی دوڑتے تھانے میں آئے انہوں نے نائے کپڑے پہنے ہوئے تھے جیسے عید یا شادی کے موقع پر پہنے جاتے ہیں وہ گھبرائے ہوئے تھے انہوں نے اطلاع دی کہ ان کے گاؤں میں ایک لڑکی کی شادی ہے بارات آنے والی ہے لڑکی کی برادری کے کچھ لوگ بارات پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑیں لڑکی والوں نے انہیں رشتہ دینے سے انکار کیا تھا بارات دوسرے گاؤں سے آ رہی ہے ادھر بھی اطلاع پہنچ گئی ہے کہ باراتی کلھڑگوں سے مسلح ہو کر آ رہے ہیں ان دونوں کو نمبردار نے بھیجا تھا یہ اسی گاؤں سے آئے تھے جس کا میں نے ابتداء میں ذکر کیا ہے کہ وہاں سے لاش برامد ہوئی تھی وہاں سے دو اڑائی فر لانگ دور ہے میں نے چین کونسٹیبل ساتھ لیے اور نقصے امن کے خطرے کو دبانے کے لیے فوراں روانہ ہو گیا گاؤں میں گیا تو بہت سے لوگ نائی کپڑے پینے ہوئے تھے یہ معمولی معمولی سے کسانوں کا گاؤں تھا ہمیں دیکھتی گاؤں میں حلچل مچ گئی ہمارے لیے اچھی قسم کی چارپائیاں باہر نکال دی گئیں اوپر بستر بچھا دیئے گئے نمبردار موجود تھا میں نے مطلوبہ پارٹی کے چند آدمیوں کو بلائیا انہیں ڈرائیا دھمکایا بارات دو میل دور سے آ رہی تھی گاؤں کے ایک آدمی کو ادھر یہ حکم دے کر بھیجا کہ وہ لوگ لاتھیوں اور کلہاڑیوں کے بغیر آئیں وہاں فضاء واقعی خون خرابے والی تھی میں نے احتیاط کے طور پر حملے کی تیاری کرنے والی پارٹی کے تین سرغنوں کو پابند کر لیا یہ سب مسلمان تھے جو لڑائی جھگڑے سے دل بہلایا کرتے تھے بہرحال ضروری کاروائی جو محض زبانی تھی کر کے میں نے سب کو وہاں سے اٹھا دیا میں نے احتیاط کے طور پر حملے کی تیاری کرنے والی پارٹی کے تین سرغنوں کو پابند کر لیا یہ سب مسلمان تھے جو لڑائی جھگڑے سے دل بہلایا کرتے تھے بہرحال ضروری کاروائی جو محض زبانی تھی کر کے میں نے سب کو وہاں سے اٹھا دیا سرغنوں سے کہا کہ وہ ابھی تھانے چلے جائیں اور وہاں بیٹھیں تماشائی ادھر ادھر ہو گئے تو میں عورتوں اور بچوں کو دیکھنے لگا سب نے رنگا رنگ کپڑے پہنے ہوئے تھے عورتوں کے کپڑے بہت شوخ تھے بھڑ گیلے اور گہرے رنگ کے کپڑے جو خاصے سستے تھے ان دنوں تاسا بہت چلتا تھا یہ اکڑا ہوا مسنوئی رشم جو چمک دیتا تھا سستا ہوتا تھا دہاتی یہی کپڑا پہنا کرتے تھے کیونکہ ان میں شو اور شوخی زیادہ اور قیمت کام ہوتی تھی ایسے کپڑے یہ عورتیں عیدوں یا شادیوں پر پہنا کرتی تھی مجھ سے تقریبا پندرہ گز دور ایک درخت کے نیچے چھے عورتیں اور کچھ بچے کھڑے تھے ان سب میں کوئی خانس بات نہیں تھی کہ میں انہیں غور سے دیکھتا ان پر اڑتی ہوئی نگاہ ڈالی تو ایک عورت نے میری نظروں کو بلکل اسی طرح جکڑ لیا جس طرح لاش برامد ہوتے وقت پکڑنڈی نے میری نظروں کو جکڑ لیا تھا اس کا رنگ دوسری عورتوں کی نسبت صاف تھا جسم بہت اچھا تھا باقی عورتوں نے بال اس طرح گوند رکھے تھے کہ کوئی بال دوبٹے سے واہر نہیں تھا لیکن اس عورت نے کنپٹیوں سے کچھ بال کانوں سے آگے کو کھلے چھوڑ رکھے تھے جو اچھے لگتے تھے وہ جوان بھی تھی شوخ بھی تھی مگر میں نے اسے غور سے اس وجہ سے نہیں دیکھا کہ وہ دوسریوں کی نسبت زیادہ پرکشش تھی وجہ یہ تھی کہ اس کی شلوار اکھڑے ہوئے ٹاسے کی نہیں بلکہ قیمتی کپڑے کی تھی اور اس کا دوبٹہ بھی قیمتی تھا البتہ اس کی کمیز دیہاتی زوگ کے این مطابق تھی یہ لوگ شوخ رنگ پسند کیا کرتے تھے مثلا گہرہ سرخ گہرہ سبز اور جامنی وغیرہ اس عورت کی کمیز تو ویسی تھی لیکن شلوار اور دوبٹے کا رنگ دیہاتی زوگ سے بہت دور تھا رنگ کے علاوہ شلوار کے کپڑے کی دھلک بتاتی تھی کہ یہ عورت کھاتی پیتے گھرانے کی ہے اور اس کا زوگ شیری ہے مگر کمیز بھانڈا پھوڑ رہی تھی اچانک شلوار اور دوبٹے کے رنگ نے میرے ذہن میں حلچل مچا دی رنگ چوکلٹ تھا میری نظروں کے سامنے لاش کی کمیز آگئی کمیز پر ہلکے ہلکے اور ایک دوسرے سے دور دور پھول تھے اور اس کی زمین چوکلٹ رنگ کی تھی مجھے شلوار اور دوبٹے کی تلاش تھی اور دونوں چیزیں اب میرے سامنے تھی میں اٹھا اور آہستہ آہستہ اس انداز سے ٹہلتا ان عورتوں کی طرف جانے لگا جیسے میں انہیں نہیں دیکھ رہا حوالدار جگن ناتھ میرے ساتھ تھا میں اس کے ساتھ غیر متعلق سی باتیں کرتا رہا عورتیں ذرا ایک طرف ہو گئیں میں نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا شادی مبارک ہو بہنو فکر نہ کرو اب دنگا فساد نہیں ہوگا میں نے اس عورت کو غور سے دیکھا اس کے کانوں میں چھوٹے چھوٹے کانٹے تھے جو صرف شیری لڑکیاں استعمال کیا کرتی تھی دہات کی عورتیں کانوں میں اتنے لمبے لمبے کانٹے ڈالا کرتی تھی جو کندوں پر پڑھتے تھے اور یہ چاندی کے ہوتے تھے مگر اس عورت کے کانٹے نفیس ذوق کا پتہ دیتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس عورت کا ذوق اتنا نفیس ہو اس عورت نے مجھے مزید شک میں اس طرح ڈالا کہ میں جب ان عورتوں کے قریب گیا تو وہ پیچھے ہٹ کر دوسری عورتوں کے پیچھے چھپ گئی اور پھر وہاں سے چلی گئی میں ایک طرف کو ٹہلتا گیا جگن نات کے علاوہ نبردار بھی میرے ساتھ تھا اور چاند آدمی میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے میں نے نبردار کو الگ لے جا کر اس سے پوچھا نسواری دپٹے اور شلوار والی عورت کون ہے اور کیسی ہے اسے یاد نہیں آ رہا تھا میں نے اسے ہلیاں بتایا تو وہ مسکرائیا وہ شاید میرے کردار سے ابھی واقف نہیں ہوا تھا رازداری سے بولا دانا ہے حضور آپ حکم کریں میں جانتا تھا کہ نبردار تھانداروں کو کیسے کیسے طریقوں سے خوش کیا کرتے ہیں میں نے اسے بلکل نہیں کہا کہ یہ دانا مجھے چاہیے یا یہ کہ میں بڑا شریف آدمی ہوں وہ تھاندار کمزور سمجھ جاتا ہے جس کے متعلق یہ مشہور ہو جائے کہ وہ شریف آدمی ہے ڈاکووں اور قاتلوں کو پکڑنے اور اقبال جرم کرانے کے لیے شرافت نقصان دے دیئے تھاندار شریف بھی ہوتے ہیں لیکن زبان کے گندے ہوتے ہیں جو نہائیت ضروری ہوتا ہے میں نے مسکرائے کرنمدار سے پوچھا یہ دانا کس کا ہے نکاح تو اس کا بکو سے ہوا ہے لیکن ہے اڑتا پنچھی اس عورت کا نام آمنہ بی بی ہے لوگ اسے امو پکارتے ہیں تین سال پہلے اس کی شادی اس گاؤں میں ہوئی تھی جہاں سے آج بارات آ رہی ہے ایک سال بعد اسے بچلنی کے شبے میں طلاق مل گئی تھی ایک سال گھر بیٹھی رہی پھر بکو نے اس کے ساتھ شادی کر لی ایک سال ہو گیا ہے لڑکی شعباز ہے آنکھوں سے باتیں کرتی ہے شکاری عورت ہے اس کے حاون بکو کے متعلق نمبردار نے بتایا آدمی ٹھیک نہیں کھیتی باری کرتا ہے اور واردات کرنے سے بھی نہیں چھوکتا جوہ بھی کھیل لیتا ہے لٹ باز ہے چاکو چلا لیتا ہے اس کا ریکارڈ صاف ہے آپ کے استانے میں آنے سے پہلے تین دفعہ اسے مشتبہ بٹھایا گیا قسمت اچھی تھی کہ صاف نکل آیا یہ ضرور ہے کہ پیشاور چوری چکاری اور جوہ نہیں ہے آدمی استاد ہے مگر اب بیوی نے اسے دبا لیا ہے اس میں پہلے والی شرارت اور شوخی نہیں رہی اب تو سر بھی انچا نہیں کرتا نمبردار نے بکو اور امو کی تین چار کہانیاں سنائی اور ثابت کیا کہ دونوں شریف نہیں ہیں مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی میرا مسئلہ حل ہونے کی صورت پیدا ہو رہی تھی امو کی شلوار تو پٹا اور کانٹے بتا رہے تھے کہ یہ مقتولہ کے جسم سے اتریں کمیز اتارنی مشکل تھی اس لیے نہیں اتاری گئی لیکن سوال یہ تھا کہ شیری لڑکی اتنی دور کس طرح آئی یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ دہاتی آدمی اسے شہر سے ورغلال آیا ہو صرف ایک صورت سمجھ میں آتی تھی کہ بکو شہر کے جرائم پیشہ گروہ کا آدمی ہے بہرحال جو کچھ تھا اسی گاؤں میں یا بکو کے گھر میں تھا میں نے نمبردار سے کہا کہ مجھے بکو کے گھر لے چلو بکو کے گھر کے سامنے میں نے نمبردار اور حوالدار جوگنات کو باہر کھڑا رہنے کو کہا اور اکیلا اندر چلا گیا سہن میں کوئی نہیں تھا میں نے آواز دی تو بکو اندر سے نکلا دوڑ کر میرے گھٹنے چھوئے اور ہاتھ میں لائیا چارپائی اٹھا لائیا میں نے پوچھا امو کہا ہے اس نے کہا اندر ہے باہر بلاؤ کیوں سرکار بکو نے غلاموں کی طرح ہاتھ جوڑ کر کہا ہم غریبوں سے کوئی بھول چھوک ہو گئی ہے ہم تو بڑے غریب لوگ ہیں سرکار کچھ نہیں ہوا بکو میں نے دوستوں کی طرح پیار سے کہا تم ڈر کیوں رہے ہو تم سے اور تمہاری بیوی سے دو تین باتیں پوچھنی ہے پھر چلا جاؤں گا گھمراتے کیوں ہو چلے کیوں جائیں گے سرکار ہم سر آنکھوں پر بٹھائیں گے امو کو بلاؤ میں نے پھر کہا بلاتا ہوں سرکار آپ کی باندی ہے سرکار کے قدموں میں بیٹھے گی وہ امو کو بلانے کی بجائے بولتا ہی جا رہا تھا اس سے مجھے شک ہوا جیسے وہ اسے بلانے میں دانستہ دیر کر رہا ہے میں نے آواز دی امو باہر آؤ بکو اٹھ کر اندر کو دوڑا پھر بھی انہوں نے باہر آتے کچھ وقت لگایا میں نے امو کو دیکھا اب اس کا دپٹہ چاکلٹ رنگ کا نہیں تھا اور نہ ہی شلوار چاکلٹ تھی کانوں میں چھوٹے بندوں کے بجائے چاندی کے بڑے بڑے کانٹے تھے اس کی شلوار کمیس کے ساتھ کی تھی اور دپٹہ دیسی ریشم کا جسے ذرا سا کھینچو تو تار تار ہو جائے یہ تھی اصلی دہاتی پسند وہ میرے سامنے کھڑی ہو گئی میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور بکو سے کہا کہ وہ دور کھڑی کی دوسری طرف جا کر کھڑا ہو جائے امو میرے سامنے بیٹھ گئی میں نے اس کی کلائیاں دیکھیں اور دھیمی آواز میں کہا یہ چھوڑیاں کیوں نہیں اتاری وہ گھبرا تو گئی لیکن عورت تیز تھی کہنے لگی یہ چھوڑیاں یہ میں نے شہر سے خریدی ہیں ان چھوڑیوں کے چار ٹکڑے میرے پاس موجود تھے جو میں نے تھانے میں اپنی میز کی دراز میں رکھ دیئے تھے ایک ٹکڑا مجھے لاش والے گڑے سے ملا تھا اور تین ٹکڑے کانسٹیبلوں کو گڑے سے دور ملے تھے جب میں نے انہیں کہا تھا کی کلائیوں میں تھی یہ کانچ کی باریک باریک اور امدہ قسم کی چھوڑیاں تھی اور رنگ نہائیت دلکش تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چھوڑیاں لاش کے بازوں سے اتاری گئی تھی میں نے اممو سے پوچھا ناسواری دپٹہ اور شلوار کیوں اتار دیئے وہ تمہیں بہت اچھی لگتی تھی اس نے فوراں جواب دیا لوگ جلتے ہیں یہ شلوار اور دپٹہ مجھے خاون نے شہر سے لا دیا تھا شلوار شہر کے درزی سے سلوائی تھی کب چھے مہینے شاید ہو گئے مجھے زیادہ سوال جواب کی ضرورت نہیں تھی میں نے اممو سے کہا کہ وہ اندر چلی جائے وہ چلی گئی تو میں نے بکو کو بلایا اور اسے اپنے سامنے بٹھا لیا میں نے اس سے پاؤں تلے زمین نکالنے کے لیے کہا تمہاری بیوی ہے تو بہت چالاک لیکن بات چھپا نہیں سکی میں نے جو پوچھا اس نے صاف بتا دیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ مشتبہ ہمارے سوال کا جواب دے تو ہم اس جواب پر ہی خور کریں اور پھر اگلا سوال کریں بعض سوال کر کے مشتبہ یا ملزم کے الفاظ نہیں سنے جاتے بلکہ اس کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے کہ اس پر کیا رنگ آتا اور جاتا ہے چہرے کا رنگ جو بدلتا ہے وہ ہمارے سوال کا صحیح جواب ہوتا ہے میں نے بکو کے چہرے کو غور سے دیکھا اس کا رنگ سیاہ تھا جس کی تبدیلی نظر نہیں آسکتی تھی البتہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں نے جو حرکت کی اس سے مجھے جواب مل گیا اس نے بے چینی سے میری طرف دیکھا اور پھر یک لخت بولا سرکار ایسی کون سی بات ہے جو بیوی نے بتا دیئے ہم نے کیا کیا ہے سرکار قتل وہ بدد کر پیچھے ہٹ گیا بولا قتل کس کا قتل سرکار ہم سرکار کے غلام حکم کے بغیر مکھی بھی نہیں مارتے سنو بکو دو روز بعد جو اقبال جرم کرو گے وہ آج ہی کیوں نہیں کر دیتے مال تمہارے گھر سے ابھی پرامد ہوگا لاش پرامد ہو چکی ہے دوستوں کی طرح مان جاؤ تم ضرور تھانے چل کر میرے ہاتھ سے الٹا لٹکو گے اور مرچوں کی دھونی لوگے یاد رکھو جب تک بکو گے نہیں تم چھت سے لٹکتے روگے اور نیچے میں آگ میں مرچیں پھینکتا روں گا میں اسے دھمکی دے رہا تھا خدا گوائے کہ میں نے دھڑ ڈگری کا یہ طریقہ کبھی اختیار نہیں کیا تھا اس نے ہاتھ چھوڑ کر اور روحانسی آواز میں کہا سرکار قرآن پر ہاتھ رکھ لو ہاتھ رکھا لو میں نے کسی کو قتل نہیں کیا میرے اندر کوئی مال نہیں غور سے سنو بکو تم قرآن پر ہاتھ نہ رکھو میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر تمہارے ساتھ وعدہ کروں گا کہ تمہیں اس کیس میں سے اس طرح نکال لوں گا جس طرح مکھن سے پال نکالتے تم اپنے ساتھی پکڑا دو میں تمہیں سلطانی گواہ بنا دوں گا بس گواہی دے کر گھر آ جاؤ گے ورنہ فاسی چڑھو گے اس کا سارا جسم اس طرح کانپنے لگا جیسے اسے دورہ پڑ گیا ہو میں نے اسے سہارہ دینے کے لیے پھر کہا کہ اس کے بچنے کی یہی ایک صورت ہے کہ وہ سلطانی گواہ بن جائے مگر اس کا جسم کانپتا رہا اور بات کرنے لگا تو اس کی زبان بھی کانپ رہی تھی میں نے جگن ناتھ اور نمبردار کو اندر بلایا نمبردار سے کہا کہ وہ کسی بزرگ کو ساتھ لے آئے اور جگن ناتھ سے کہا کہ وہ دو کانسٹیبل گاؤں میں رہنے دے اور باقی کو اپنے ساتھ تھانے لے جائے اور گاؤں کے ان تین آدمیوں کو جنہیں میں نے تھانے بھیج دیا تھا میرے آنے تک وہیں پٹھائے رکھے نمبردار ایک بزرگ کو اپنے ساتھ لے آیا میں بکو کو اندر کمرے میں لے گیا امو چار پائی پر بیٹھی تھی مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی نمبردار اور بوڑا ابھی باہر تھے بکو نے میرا بازو پکڑ لیا اور بہت آہستہ سے بولا انہیں باہر نکال دیں سرکار پہلے میری بات سن لیں اللہ پاک کی قسم کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا آج کیلئے بس اتنا ہی عملیتی ہوں آپ سے اجازت چاہ رہیں خوش رہیں شاد و آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز مساندہ ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے اللہ حافظ اللہ نکھے بان